اما بعد سب سے پہلے میں شیخ الحدیث والتفصید حضرت علامہ مولانا عاب الصحب جلالی مدد العالی علی الرحمہ آپ کی باریں تعبیت کے لئے حاضر ہوا حضرت علامہ صاحب کی جو دینی محنت تھی اور قابش جمیلہ اور سائی ذلیلہ آپ نے فرمائی پوری عمر مقابل رشت ہے مجھے الحمدللہ پہلی مرتبہ گجرموالا کے مناظرے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ علامہ عابد جلالی صاحب کے ساتھ شامل ہونے کا موقع ملا اور آپ بڑے وسیل میں متعلق شخص تھے کنگل پھر میں ایک جگہ ہم دونوں کی تقریر ہوئی اور الحمدللہ اعظام سے پہلے صلات السلام کے حوالے سے بات کی اور ایک پورا ٹرنک جو ہے کتابوں کا بھر کر لے گئے اور ایسے ایسے دلائل آپ نے پیش فرمائے کہ جو بلکل سری تھے مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک دلیل جو ہے وہ پیش فرمائی جس میں آپ نے جو ہے امام شتا دنیاتی علی الرحمہ کا یہ عظیم محدث کا فرمان پیش فرمایا کہ الصلاة عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہما انہا تسنو اذان اور اقامت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دلود پاک پڑھنا یہ سنت ہے اس طرح آپ نے بڑے سری جو ہے دلائل عطا فرمائے شیعہ شیعت کے اور رابطین و معلومات ان کے ساتھ انہوں نے بڑا جہاد فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنے کرم اور فضل اور رحمت کی بارشیں نازل فرمائے اور یہ صدمہ ڈاکٹر صاحب کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ڈاکٹر صاحب وظیم مشن چلا رہے ہیں کیونکہ جو مشن ڈاکٹر صاحب کا تھا وہی جو ہے جناب علامہ عابد جلالی صاحب کا تھا اور الحمدللہ جو بھی بدعقیدہ لوگ ہیں ان کے خلاف جد و جہد میں ہم ان کے ساتھ شامل ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ قبلہ ڈاکٹر صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے اور اس حوالے سے سنیت کا کام جو ہے جزا جزا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس سلسلے میں رکاب نے آنا یہ ایک کوئی لئی بات نہیں ہے جتنے بھی آئیمہ ہم دیکھیں سب آئیمہ امام محمد الحمبل کو دیکھیں امام آزم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں امام شافی علی الرحمہ کو دیکھیں تو کسی بھی حکمران نے یہ نہیں کہ انہوں نے پھول کی سیج پر زندگی گزارنے دی بلکہ کانٹو کی زندگی لیکن دینِ مصطفیٰ علیہ تحیط و سنہ کی ترویش کے لیے عقیدہِ آلِ سلط کی ترویش کے لیے جو کام کیا ہے وہ قابلِ رشق ہے اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صاحب کی عمر میں علم میں عمل میں صحت میں اضافہ فرمائے وحفظ دعوانا لکھو